آج مرسا شکھ پڑا میں میاں جویل لطیف کو شکست دے کر پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت کی آفتہ نو متخب ایمین نے خنم شہداد ورک صاحب موجود ہے وہ تو تقریروں میں مجھے بچہ کہتا تھا میں کہا ہاں میاں تیرا بچے نے حال کر دیتا ہے اگر کوئی تینل وڈا جوان ہوتا تھا وہ تینل کی کر دا وہ تو رو رہا ہے بچارہ میڈیا پر بیٹھا ہوا اپنی جماعت کے اوپر الزامات لگا رہا ہے قبضہ مافیا تھے یہ لوگ لوگوں نے ان کو بری طرح ریجکٹ کیا یہ جوتی ہیں چھوڑ چھوڑ کے وہاں پہ گئے ہیں پہلی دفعہ ایمینے کا انتخاب لڑا اور تریخی کامیابی حاصل کی کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ الیکشن پہلے بھی لڑا ایم پی اے کا لیکن ایمینے کا آپ نے درست فرمایا کہ پہلی دفعہ لڑا تو جس کے خلاف لڑا جو آپ نے پہلے نام لیا یہ جب ماضی میں شیر کو شکست ہوئی تھی نا شکو پورا میں تو یہ کہتے تھے وہ شاید شیر اصلی نہیں تھا پتہ نہیں کیا کیا یہ باتیں کرتے تھے تو میں نے تب تو نہیں کہا لیکن مجھے پتہ تھا اللہ کے فضل سے کہ اس کو ابھی پتہ نہیں کہ جو اس کے ساتھ ہونے والی ہے باری لیڈ کے ساتھ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے آپ کے جو مخالف امیدوار تھے میا جویل اطریف صاحب دہندلی کا بھی ایک مسلم رقنون کے جانب سے بھی آشور ہے آپ اس کی تقریر سنیں اتنی رونت اتنا تکبر اتنا متکبر رویہ کہ وہ تو مقابلہ ہی نہیں سمجھتا تھا وہ تو تقریروں میں مجھے بچہ کہتا تھا تو میں اس کو ایک دو دفعہ کہا میں کہا ہاں میاں تیرا بچے نے حال کر دیتا ہے اگر کوئی ترنال وڈا جوان ہوتا تھا وہ ترنال کی کرتا تو اور بچارہ کیا کہے کیا کہے دیکھیں نا یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ یہ تسلیم کریں انہوں نے کیا دیا شکو پورے کو آج تک ان کو بٹھایا ہی نہیں یہ جوتی ہیں چھوڑ چھوڑ کے وہاں پہ گئے ہیں لوگوں نے ان کو نکالا ہے ہر جگہ سے ان کو نکالا ہے ان کی توہین تضحیق کی ہے لیکن ان کو ہوتی نہیں کپڑے کپڑے چاڑ کے پھر شروع ہو جاندے نے مجھے یہ بتائیے کہ ایم اینے منتقب ہو گئے ہیں آپ کی جانب سے کل سے کچھ خبریں بھی گردیش کر رہی ہیں کہ شاید آپ مسلم رنگ نون کا حساب بن جائیں گے یا حساب بننے جا رہے ہیں مستقبل میں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اسامہ میں تو صحیح کرتا ہوں اس کی ایک تو وہ خورم خان وردک ہیں جو سیالکورٹ سے غالباً جیتے ہوئے ایم پی اے کالیکشن ایک تو ان کا چلا تھا تو آپ کو پتہ مخالفین پھر پروپاگیٹ تو مطلب کرتے ہیں چیزوں کو انہوں نے پروپاگیٹا کیا اس کی جگہ پہ میری تصفیح چلا دی اچھا میں نے کل بھی میڈیا پہ بیانی اجازی جاری کیا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے لیے تو تھا ہی نہیں کہ مجھے ایم پی اے بنایا ہے میں نے بنایا ہے بلکل بھی نہیں میں ایک پرانا ورکر ہوں تحریک انصاف کا میں جذباتی طور پہ حادثاتی طور پہ غرض میں لالچ میں کتن تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی لالچیں ہیں مطلب اگر گئی جانے کا کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ مجھے کچھ ایڈ کریں گے کچھ سپورٹ کریں گے کچھ یہ کریں گے اس کے لیے تو میں پہلے ہی تحریکن صاحب میں ہی نہیں ہوں کہ میں یہ تحریکن صاحب سے کوئی فائدہ ملے تو میں تو ایک نظریہ کے ساتھ جڑا ہوں ایک سوچ کے ساتھ جڑا ہوں اتنی پیار محبت ہے میرے ہلکے کی میرے دوستوں بھائیوں کی میرے ساتھ تو نہ تو میں ان کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں بے وفائی تو ہوگی نہیں کسی طور بھی اور نہ کہ بھی لیڈر کے ساتھ ہوگی اچھا مجھے بھی بتائیے گا سیاسی جماعتوں کے جانب سے حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جا رہی ہے آپ نے شکپورہ سے ایک بڑی لیڈر لے کر کامیابی حاصل کی ہے کس کس سیاسی جماعت کی جانب سے آپ کو آفرز ہوئی ہیں شامل ہونے کے لیے رابطے تو ہوئے ہوں گے دوسروں کے ساتھ نہیں میرے ساتھ کسی جماعت نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے اور میرا یہ خیال ہے میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے آنے جا رہی ہے یقینا ہم کوشش میں ہیں اور ہمارے پاس نمبرنگ جو ہے ماشاءاللہ سب سے زیادہ اس وقت آپ کو پتا کہ سیٹ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصافی ہیں کی ہیں اکراوس دا کنٹری تو یقینا اسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ جس کی سیٹس سب سے زیادہ ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کدھر بیٹھنا ہے اپوزیشن میں بیٹھنا یا حکومت میں بیٹھنا اس کا بھی فیصلہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لگ نون کے سینے رہنما خواجہ سعید رفیق کی جانب سے ٹویٹ کر کے اپنے مخالف امیدوار کو جیتنے پر مبارک بات پیش کی گئی ایک بنا پوزیف گیسٹر پیش کیا گیا آپ کے مخالف امیدوار میاں جویل لطیف صاحب نے بھی آپ کو فون کیا مبارک بات دی نہیں فون اس نے کیا کرنا وہ تو رو رہا ہے بچارہ میڈیا پر بیٹھا ہوا اپنی جماعت کے اوپر الزامات لگا رہا ہے کہ میری جماعت نے مجھے ہروا دیا ہے پتہ نہیں کیا کیا یہ کیا وہ کیا تمہاری جماعت جیتی کہاں سے ہے بندہ اس سے پوچھے کہ تمہاری جماعت جیتی کہاں سے ہے اور جس طرح سے جیتی ہے تھوڑی بہت جو سیٹے ہیں وہ سارے پاکستان کو پتا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بچارہ کرے کیا شکپورہ کو ہمیشہ ہی مسلم لگنون کا گھر سمجھا جاتا تھا تو آپ جس طرح یہاں سے تحریک انصاف کی حمایت کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل کیا نظر آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ بن چکا لوگ ہمارے جو ہیں وہ پلکوں پر بٹھاتے ہیں وہ عزت احترام دیتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ نظریے کی بنیاد پر یا اپنی پلاننگ کی وجہ سے آپ ان کو کائل اور مائل کرتے ہیں اور جب وقت آنے پر ان کو یہ لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دھوکا دیا ہے تو وہ سر سے اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں اب انہوں نے جو دھوکے دیئے ہوئے تھے عوام کو انہوں نے کچھ نہیں کیا قبضہ مافیا تھے یہ لوگ انہوں نے لوگوں کو ڈھایا ہے دھمکایا ہے اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے بندماشی کیا ہے لوگوں نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہے دونوں بھائیوں کو ریجیکٹ کیا ہے ہلکہ میں کسی نے ان کو بٹھایا نہیں ہے اور مجھے امید انشاءاللہ اللہ کہ آئندہ یہ ہلکے میں آئیں گے بھی نہیں